بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت تو گزر رہا ہے چلیں وقت اچھے سے گزریں اور آپ کو مکمل صحت بتاو کروائے لگا مرحی دعا آپ کے لئے محمد غزنبی رات کو اکشت پر تھا تو اس میں سمور پہنا ہوا تھا سردیوں کا زمانہ سمور سمور گرم ہوتا ہے بڑا قیمتی کپڑا تو ایک بندہ تنور کے اوپر اس طرح کھڑا تھا وہ آنکھ سے گرمی لے رہا تھا تو اس نے چھڑی اس کے لنگے پندے میں ماری اور کہا کہ کیا ہو رہا ہے انہوں نے کہا شبے گزرشت شبے در سمور گزرشت شبے بر تنور گزرشت کہاتے تو گزری جانا ہے چاہے وہ سمور میں گزرے چاہے تندور میں گزرے چلیں وقت نے گزری جانا لیکن پھر بھی ہماری دعا ہے کہ آپ کا وقت بہت اچھے سے گزرے ناظرین پروگرم کی جانے بڑھتے ہیں آج پارلیمنٹ کا مشتر کا اطلاع جو بھارت کے ساتھ ہماری کشیدہ صورت حال ہے اس حوالے سے مقبوضہ کشمیر کے اندر بھاتی ظلم و بربریت کے حوالے سے بڑا اہم اجلاس تھا جس میں مجید نوازشیف صاحب نے خطاب کیا اور بڑا واضح پیغام دیا گیا بھارت کو پارلیمنٹ کے اس مشتر کا اجلاس سے جو رہنمہ نے خطاب کی اور تقاریر کی یہ نوازشیف صاحب نے اس میں نے کہا کہ ہم کسی کی دھونس کو وہ خاطر میں نہیں لائیں گے کوئی ملکیاں نہ سنجھے کہ وہ ہم پہ ہمیں گیدل بھگیوں سے ڈرا لے گا اور دھونس دھاندلی کے ذریعے ہم پہ اپنا روبوت ابتما جبا لے گا احسا قطر نہیں ہوگا اور کشمیر کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ انہوں نے کہا کہ جس طرح سے کشمیر میں لوگوں کو اندھا کیا جا رہا ہے اس سے حق خودرادیت کو دبایا نہیں جا سکتا آزادی کی تحریک کو پچھلہ نہیں جا سکتا برہان وانی جیسے لوگ اس کے نتیجے میں نکلتے رہیں گے اور وہ کشمیریوں کے ہیرو بنتے رہیں گے اور کشمیریوں کے جو منزلہ بہت زیادہ دور نہیں ہے خرشید شاہ صاحب اپوزیشن نیڈر ہیں انہوں نے بھی خطاب کیا انہوں نے بھی مسئلہ کشمیر کو پاکستان کے لیے بڑا اہم قرار دیا اور ایک پیغام دیا پوری دنیا کو ایک تاثر دیا کہ پاکستان اپنے جو یہ اہم ترین مسائل ہیں اور معاملات ہیں اور اس وقت پاکستان جس اہم مرحلے سے گزر رہا ہے اس میں پارلیمنٹ ایک ہے اپوزیشن اور حکومت ایک ہیں اور پاکستان کے خلاف اگر کوئی بھی جاریت کی جاتی ہے تو اس کا سامنا کرنے کے لیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سب متحد ہیں اس میں جو اہم بات تھی آج کی اس مشترکہ جلاس میں وہ عمران خان صاحب اور ان کی جماعت کی عدم موجود کی تھی ان کا بائی کارٹ تھا جنہوں نے آج کیسے مشترکہ اجلاس کا کیا تھا تو آج کی جو مشترکہ اجلاس تھا جس پہ کافی تعریف کی گئی ہے حکومت اور اپوزیشن دونوں کی اس سے کیا پایا ہے ہم نے اور عمران خان صاحب اور ان کی جماعت نے اس کا بائی کارٹ کر کے کیا کھویا ہے جاننے کی کوشش کریں گے آج اپنے اس پروگرام میں اور اس کے ساتھ ساتھ جو بات کریں گے وہ کراچی کے حوالے سے ایک بڑی اہم خبر جو آئی اس پہ بات کریں گے نائن زیرو کے قریب ایک گھر کے ٹینک سے پانی کا جو ٹینک ہوتا ہے وہاں سے اسلے کے ایک بہت بڑی کھیب برامت ہوئی اور اس میں جو جو اسلہ موجود تھا اس کو دیکھ کے اور اس کا سن کے انسان حیران رہ جاتا ہے اس میں راکٹ لانچرز تھے اس میں بزوکاس تھے اس میں مشین گنز تھیں اس میں بارودی سرنگے تھی حتیٰ کہ اس میں اینٹی ائر کرافٹ گنز تھیں جو ہیلیکاپٹرز اور تیاروں کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال دی جاتی ہیں تو ایسا خطرناک اسلہ کراچی میں نائن زیرو کے قریب گھر میں چھپایا گیا تھا جو پانچ ٹرکوں پہ آج پولیس سٹیشن منتقل کیا گیا تو یہ بھی ایک بڑی اہم خبر ہے کراچی کے حوالے سے اس پر بھی بات کریں گے وقت صاحب مشترکہ ازلاس آج پارلیمنٹ کا تھا دھواندار قسم کی بڑی کرنجوش باتیں ہوئی عزم کا عادہ کیا گیا اور جارہیت اگر پاکستان کے خلاف ہوتی ہے تو پیغام دیا گیا کہ پاکستان اس پر متحد ہے کامیاب رہا یہ ازلاس مشترکہ اور دنیا کو وہ پیغام چلا گیا جو ہم دینا چاہتے تھے پارلیمنٹ کے فورم سے نرخل کے اس سوالے سے ہمیں سوچنے ہی نہیں چاہیے کہ پیغام گیا جو نہیں گیا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا میں اس پر لکھتا ہوں کہ یہ معاملہ کامیاب رہا اور ٹھیک رہا پارلیمنٹ کا جلاس ہوا پارلیمنٹ کے جلاس میں تمام جماعتوں نے ایکہ کیا اتفاق کیا اور جاریت کے خلاف بھارتی جاریت کے خلاف انہوں نے اپنے عظم کا اظہار کیا اپنے حوصلے کا اظہار کیا اور اپنی ثابت قدمی کا اظہار کیا اور یہ کہا کہ ہم مقابلہ کریں گے اور اینڈ کا جواب پتر سے دیں گے وہی بات جو جنرل راہیل شریف نے کی ہے آج سیاسدانوں نے بھی کہہ دیئے میں نے آج جو کالم لکھا ہے اس میں بھی میں نے یہ بات کیا ہے کیونکہ یہ اس کے بعد ہوا ہے سارا خوش تو میں نے لکھا ہے کہ سیاسی طرف سے بھی یہ پیغام دانا چاہیے تو وہ آج ہو گیا وہ آج چلا گیا وہ آج چلا گیا اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے بائیکارٹ کر کے کوئی اچھا نہیں کیا یہ ایک نابالک سی سوچ ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر سیاسی عمل ہے جو ہوا ہے غیر جمہوری تو میں اس کو نہیں کہتا کہ بہرحال جمہوریت سب کی ہے اور جمہوریت تو آج ایک کنیز بنا لی گئی ہے غلام بڑی بنا لی گئی ہے لیکن یہ سیاسی نہیں ہے یہ ایک کتی طور پر غیر سیاسی کتاب جو عمران خان نے کیا ہے میں اس پہتا ہوں کہ عمران خان کو سب لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا تاکہ بھارتی جاریت کو اور بھارتی سرماوں کو اور بھارتی بڑبولوں کو یہ پیغام جاتا کہ ہم اکٹھے ہیں ہمارے خلاف ہم ایک ہیں ہم یقضاء ہیں اور جب تک آدمی جکجا نہیں ہوتا وہ یقتا بھی نہیں ہوتا یقتائی کے لیے جکجائی ضروری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی قوت بھی ہو اگر وہ بکھے ہی ہو تو میرا سباب میں خیال ہے کہ وہ پوری طرح طاقت نہیں ہوتی ہے متحد ہونا جو ہے بڑا ضروری ہے منتشر ہونا جو ہے یہ بہرحال ایک کمزوری ہے اچھی بات نہیں ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ امران خان لیڈر ہے امران خان نے بڑے بڑے کام کیا ہے امران خان کے قربانیاں بھی ہیں انہیں شوکت خانم بنایا ہے اس نے ورلڈ کپ چیتا اور ورلڈ کپ آپ پتہ نہیں پاکستان جیت سکتا ہے کہ نہیں میرا خیال ہے کہ یہ خواب یہ ہے تو اس طرح کی باتیں جب ہسٹری میں لکھی ہوئی ہیں امران خان کے میں تو یہ بہت سمجھتا ہوں کہ امران خان نے جمائمہ جیسی عورت سے شادی کی جمائمہ بہت پڑی عورت ہے اور جو اس نے طلاق دی تو میں روتا رہا اللہ کبھائے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ امران خان نے بہت پڑا ظلم کیا کہ اس نے جمائمہ جیسی اچھی عورت کو اس نے طلاق دی جمائمہ مہر بھی تھی مگر مجھے لگتا ہے کہ مسجد کی خاک سے اس کے وجود بنائے گیا تھا اور فیصلوں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ مسجد سے ایسے فیصلے ہو جاتی ہیں ہاں لیکن ایسے شوکرد خانم بہت بڑی بات ہے ورلڈ کپ بہت بڑی بات ہے اور ورلڈ کپ اٹھا کر اس نے تقریہ کی تھی امران خان نے وہ بھی مجھے اچھی لگی اگر تو اس کے تقریہ میں ٹیم ورک کی ستائش نہیں کی گئی تھی اور اپنی ہی بات اس نے کی تھی لیکن مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت بڑا عدا تھا وہ تو جو ہوا وہ تاریخ کا حصہ بن گیا اب تو فور ہے اس نے ابھی تاریخ کا حصہ بن گیا تو یہ فان صاحب پہ منصر ہے کہ وہ کیا تاریخ ایسا بنا چاہتا ہے ہاں سمجھتا ہوں کہ سمجھتا ہوں کہ اس طرح وہ کوئی اپنے مقام نہیں بنا سکتے گی ایک بریک مجھے لینے دیں نوٹ صاحب یہاں پہ ناظرین ایک چھوٹے بریک ہم لیتے ہیں ہم آپ پیس آتے ہیں ہم جد گفتگو کریں گے اس حوالے سے ہمارے ساتھ پڑھیں ویلکم بیک آفٹر تب بریک ناظرین بات ہم کر رہے ہیں آج پارلیمنٹ کے مجھترکہ اجلاس کے حوالے سے جو بہت اہمیت کا حامل تھا اور بڑی خاص صورتحال کے لیے وہ بلائے گیا تھا کشمیر اور بھارت کے ساتھ پاکستان کے کشیدہ جو اس وقت حالات اور معاملات ہیں ان کے لیے بات ہم کر رہے تھے بریک سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے خان صاحب نے اس میں شرکت نہ کر کے ایک غیر سیاسی فیصلے کا ثبوت دیا ہے بقول خان صاحب کے کشمیر کے اوپر انہوں نے اپنے تیس ستمبر کے جلسے میں بڑی کھل کے اپنی پالیسی واضح کر دی تھی پھر انہوں نے اے پی سی میں اپنا وفت بھیج کے وہاں بھی اپنا موقف بیان کر دیا تھا تو پارلیمنٹ میں اب ان کو اور ان کی جماعت کو آنے کی کوئی اتنی ضرورت نہیں تھی کیوں پارلیمنٹ میں وہ ایم میں نہیں ہے پارلیمنٹ جم میں جانا تو ویسے ہی اس کا فرصہ دیکھیں جی وہ ایم میں نہیں ہے پارلیمنٹ میں جانا تو ویسے اس کا فرصہ تو پارلیمنٹ میں نہ جان کے اس نے کون سی کون ستیر مارا ہے اور پھر وہ جو اے پی سی کی میٹنگ تھی اس میں اپنے وفت بھیجا ہے جبکہ اسے خود جانا چاہیے تھا دوسرے لوگ خود گئے ہیں یہ کیوں نہیں گیا خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے جلسے میں پالیسی واضح کر دی تھی جلسے میں کی گئی بات اور پارلیمنٹ میں کی گئی بات یہ ایک برابر ہوتی ہے نہیں جلسے میں تو جواب مردی کہیں وہ اے نواز شریف لیکن اسمبلی میں تو وہ اے نواز شریف یعنی دنیا اسی کو مانتی جو پارلیمنٹ سے بولا جائے پارلیمنٹ کی سٹیٹمنٹ بارال دنیا کے لیے ایک اہمیت کی حامل پارلیمنٹ تو ایک مرکز ہے نا ایک یعنی فورم ہے جس پر آپ بات کرتے ہیں اور وہ بات جو ہے وہ پورے دنیا میں جاتی ہے تو ابنان کار پتنے کیس دنیا میں رہتا ہے کیا سوچتا ہے کس طرے دیکھنا اپی سی میں خود جانا چاہی ہے اسے شاہ محمود قریشی کے بھیجا شاہ محمود قریشی تو شاہ محمود قریشی تو ویسے زنخاق قسم کا آدمی ہے اور مساری میں یہ الفاظ میں کہہ دیتا ہوں پر مجھے اچھا نہیں لگتا لیکن بہرحال وہ ایسی ہے بجوں ہی ہے خان صاحب نے تم کو اپنا نمبر دو رکھا ہو رہا ہے اگر شاہ محمود قریشی کو مشرف وزیر خارجہ بنا دیتا پیپل پارٹی والے وزیر خارجہ بنا دیتا زرداری تو یہ کبھی پی ٹی آئی میں نہ آتا لیکن وزارت خارجہ تنہوں نے خود چھوڑی تھی ٹیورن ڈیویس والے معاملے کے اوپر نہیں وہ چھوڑی تھی وہ بہر سے ایک اس کا اپنا یعنی دکھا دے کے ایک معاملہ ٹھیک ٹھیک ہو چلے بلاول بھٹو بھی آج موجود تھے پارلیمنٹ میں انہوں نے ایک ساری کاربائی دیکھی مشرکہ اجلاس کی ایک تو پیپل پارٹی نے آج تعریف کی وزیراعظم صاحب کی جنہوں نے قوام متحدہ میں تقریر کی تھی اس پر یعنی خرشید شاہ صاحب جو ہیں وہ اپنی خطاب کے دوران پارلیمنٹ کے فلور پہ وزیراعظم کی خطاب کی تاریخ فرما رہے تھے جبکہ اجلاس کے بعد بلاول بھٹو زرداری باہر میڈیا سے یہ کہہ رہے تھے کہ دوزار اٹھارہ میں وزیراعظم پیپل پارٹی کا ہوگا اور نواز شریف پیناما کے حوالے سے جیل میں ہوگا ٹھیک ہے ایک رہنما کچھ فرما رہے ہیں اندر دوسرے کچھ فرما رہے ہیں کیا یہ کیسے وزیراعظم ہوگا پیپل پارٹی کا بلاول تو بڑے پر امید تھے نہیں پر امید تو ہیں وہ لیکن دیکھیں پنجاب میں تو ان کی ایک سیٹ بھی نہیں ہے ایک سیٹ ہے وہ مقدوم صاحب ایک سیٹ بھی نہیں ہے پنجاب کی اور پنجاب ہی وزر آدم بناتا ہے کسی کو ٹھیک سندگ کی بنیاد پر تو وزر آدم نے دیکھیں نا بلوچسان میں سیٹ نہیں ہے ان کی کے پی کے میں نہیں ہے کے پی کے میں کچھ اندے کونگ یا نہیں ہے پنجاب میں ایک ہے ناؤنے کے برابر تو پھر یہ کیا یہ تو سندگ کی پارٹی ہے بلاول کہتے وزر آدم ہوگا میں ہوں گا نہیں انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی کا ہوگا وزیراعظم نہیں میں ہوں گا پیپلز پارٹی کا ہوگا تو پھر یقینا بلاول ہی ہوں گا مجھے ایک بات دائیگا بلاول اپنے پیپلز پارٹی کے وزیراعظم ہونے کے لئے زیادہ پور امید ہے یا دوزار اٹھارہ کے بعد وہ نواز شریف ساتھ کے پینامہ کے اوپر جیل میں ہونے پہ زیادہ پور امید ہے میرے خیالے وہ پانامو والے معاملے میں زیادہ پوروید ہے پانامو والا معاملہ اگر چلے گا تو پھر سرمحل بھی تو نہیں بچے گا سویس اکاؤنٹس بھی تو پھر نہیں بچیں گے میرے خیالے کچھ بھی نہیں ہوگا اس سے پہلے کسی کرپشن کے حوالے سے کوئی ردیہ نکلا ہے نہیں نکلا پھر کیا ہوگا بلاول نے آج عمران خان ساپ کو تنقید کا نشانہ بنایا ان کا سیاست میں وہ غیر سنجیدہ فیصلے کر رہے ہیں یہ تو اس نے ٹھیک کہا ہے کرکیٹ اور سیاست الگ لگ ہیں اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایک چھکا مارے اور وزیراسل بن جائے اچھی بات کیا آج اب پھر ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف نے پیوز پارٹی کو آج خصوصا ایک بھیجا تھا ایک مشورہ کہ آپ بھی آج جلاس کا بائیکارٹ کریں آپ آج کس مشتر کا جلاس کا بائیکارٹ کریں تاکہ حکومت کے اوپر پینامہ والے سکینڈل پر ایمان نے یہ مشورہ کیا تھا تحریک انصاف کی جانب سے یہ مشورہ بھیجا گیا تھا تو تم ان کے ساتھ مل کر بات کر دیں ان کے ساتھ ملتے اور وہاں فیفظہ کر دیں وہاں بات کر دیں آپ باہر رہ کر یہ بات کر رہے ہیں یہ تو بڑی جاتی ہے میں اس نے تو کہا تھا ایمان خان سیاست کی آدمی نہیں ہے ایمان خان کو سیاست آتی ہی نہیں ہے اچھے ایمان خان صاحب ایک چیز انہوں نے درست کہی کہ یہ پارلیمنٹ کے جو مشترکہ اس طرح کے اجلاس ہیں یہ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں اور ان اجلاسوں سے تو کشمیر آزاد نہیں ہونے والا یہاں تک تو بات ان کی درست ہے لیکن آپ نے جو ابھی تھوڑے پہلے بات کی تھی کہ جو پارلیمنٹ کے فلور پر بات کی جاتی ہے وہ دنیا تک پہنچتی ہے اور اس کی ایک بڑی اہمیت ہوتی ہے تو ٹھیک ہے کہ اس اجلاس سے شاید کشمیر تو آزاد نہیں ہوگا لیکن دنیا کو جو ایک پیغام جانا تھا وہ بڑا ضروری تھا اور وہی اس اجلاس کا مقصد تھا غالباً کیا ایسا ہی ہے ٹھیک ہے بلکل پیس پر تو اگران نے کوئی اچھا جا بڑا فیفتہ نہیں کیا اس کو پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کوئی بات کرنی جائے ٹھیک ٹھیک چلے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں ہم حکومت اپنی یہ جو پالیسی حکومت نے اپنائی ہے یہ جو ٹریک حکومت نے پکڑا ہے ساری اپوزیشن کو ساتھ لے کر چلنے کا اور دنیا کو ایک پیغام دینے کا خصوصاً بھارت کو ایک پیغام دینے کا کہ بھارت جو پاکستان کے خلاف جاریت کے ارادے رکھتا ہے اور کشمیر میں جو کچھ وہ کر رہا ہے اب ایسا نہیں چلے گا کہ وہ کشمیر میں کچھ گڑھ بڑھ کرے گا اور پھر اپنے پروپیڈنڈے کے ذریعے اس کو دنیا کے نظروں سے اوچھل رکھنے میں آپ رہے گا تو ہم توقع رکھتے ہیں کہ یہ پالیسی حکومت اسی پہ گابزن پرے ہر چلتی رہے فیلال بات مجھے کچھ آگے بڑھانی ہے آج کراچی کے حوالے سے دیکھیں ایک مجبلہ کہتا ہوں کہ انڈیا میں تمام پروٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کشمیر کے بارے میں متفق ہیں لیکن پاکستان میں ہوتے فکر نہیں ہے اب دیکھیں امران خان نے ایک انتشار پیدا کر دیا نا ایک متفقہ فیصلہ کی گون جو ہے وہ نہیں پہنچ گیا بارے تک تو یہ زیادتی ہے سنہیں جی ٹھیک ہو چلے کراچی کے جانب بڑھتے ہیں ایک بہت بڑی اسلے کی کھیپ ناظرین آج کراچی سے برامت ہوئی اور یہ برامت ایک گھر سے ہوئی جو عرصہ دراز سے بند پڑھا تھا اور یہ گھر جو ہے وہ کراچی میں ایم کی ایم کا مرکز اور کبھی کراچی میں جو اختیارات اور طاقت کا مرکز و محور ہوا کرتا تھا نائن زیرو اس کے قریب یہ گھر واقع تھا جاز یہ اسلہ برامت ہوا اور جب اس کی تفصیل میں ہم جاتے ہیں تو یہ بڑی ہوش روبا ہے بڑی خوفناک ہے کیونکہ اس میں ایسا ایسا خوفناک اسلہ موجود تھا جو ایک اتنے بڑے شہر میں اس اسلے کا موجود ہونا نیسی سمجھ سے بالا تر ہے ایسا ایسا اسلہ تو کسی محاضر جنگ پہ یا کسی میدانے جنگ میں ہونا چاہیے انٹی ایئر کرافٹ گنز جن سے ہیلیکاپٹرز اور تیاروں کو نشانہ بنایا جاتا ہے راکٹ لانچر بھزوکا اور نجانے ڈاکٹر صاحب کیا کیا اس میں اسلہ تھا اور اس میں دلچسپ بات یہ ہے کہ اس میں بہت سا اسلہ سرکاری بھی تھا اور نیٹو فورسز کا بھی تھا ہاں کشک محلوم ہو کہ ایک زمانے میں جب کی جو بھاگیا تھا پاکستان سے ایم کم کا بڑا لیڈر وہ وزیر تھا بابر غوری بابر غوری وزیر شپمنٹ تو اس میں ہمیں نے سنایا کہ بہت سارا اسلہ آیا نیٹو کے کنٹینرز غائب ہوئے تھے ہاں اور وہ کراچی میں ڈپ ہوا صحیح تو مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اسلہ اسی نیٹو کے کنٹینرز جو غائب ہوئے تھے مجھے تو لگتا ہے جی اسے ابھی تو نہیں آیا جی اور اس طرح کا اسلہ اور بھی موجود ہے کراچی میں اور صاحب یہ ابھی تک کراچی کی تاریخ میں مطلب جب سے آپریشن جنر رہا ہے کراچی میں دوزار تیرہ سے تین چار سال اور اس سے پہلے بھی آپ جتنے آپریشنز ہیں وہ سارے بھی اگر آپ نکال لیں تو کراچی کی تاریخ میں یہ ابھی تک برامد ہونے والی سب سے بڑی اسلہ کی کھیپ ہے بارودی سرنگے اس میں شامل یعنی دنیا کا کوئی ایسا خطرناک اسلہ نہیں ہے جو اس کھیپ میں موجود نہیں تھا اور یہ بزہتی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ شکر ہے کہ مکم جو ہے وہ ایکسپوز ہو رہی ہے کیونکہ اگر یہ اسلہ اس سے نہ پکڑا جاتا اور یہ اسلہ جو ہے وہ کسی صورت میں اگر مطلب ایک استعمال کر دیا جاتا تو پھر تتبائی ہونی تھی بہت بڑی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ رینجلز اور دوسری فورسز رہیں ان کو ویجلنٹ رہنا چاہیے کیونکہ اس طرح کا اسلہ اور بھی بہت سارا کراچی میں ہے ٹھیک ہے ایمکم نے تردید کی اس اسلے سے اپنے کسی بھی قسم کا کوئی تعلق ہونے پر انہوں نے تردید کی نہیں انہوں نے اگر تردید کی ہے تو کس کے پاس چاہی ہے اسلہ لیکن میری پاس تو نہیں تھا اور پھر نائم زیرو کے قریب ایک گھر میں اتنا بلاسلے کا زخیرہ جو پانچ ٹرکوں پر منتقل کیا گیا پولیس تھانے میں اتنا بلاسلے کا زخیرہ وہاں آکے ڈمپ ہوتا رہا نائم زیرو کی بغل میں اور ایمکم اس سے لائلم رہی کچھ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ تو یہ تو سریکھ ہم دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ ایمکم والے جو ہیں یہ پرلے درجے کے جھوٹھیں انہوں نے اتنا جھوٹ ہے کہ بس کچھ بھی بسوال دی جا سکتی ہے تو یہ قرآن بھی سر پر اٹھانے تو ان پر یقین کرنے مشکل ہے وہ ایک آدمی کو کہا گیا نا دارت میں کہ تو قرآن اٹھائیں گا انہوں کا پہلے دکھاؤ انہوں نے کتاب دکھائی انہوں نے کوئی لو اے وہ یہ تو میں سو کروان چکتا تھا میں سمجھے کوئی بہت بہت ڈرم لے آئے اور لیڈہ میں چکڑے ہیں اے کتاب پہ یہ ہے تو سو کتاب ہمیں چکڑے نہیں اچھا اس میں ایک اور دلچسپ بات دی ہے وہ گھر جہاں سے یہ اسلحہ کا زخیرہ برامد ہوا اس گھر کی طرف جو رستہ آتا ہے وہاں پہ ایمکم کی چوکی ہوا کرتی تھی جہاں ایمکم کے اسلحہ بردار کارکن ہمیشہ موجود ہوا کرتے تھے وہ چوکی یہ الطاف حسین کی غرداری والی تقریر کے بعد مسمار کر دی گئے اور اب وہاں پہ پولیس ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے وہاں پہ ایمکم کے لوگ موجود ہوا کرتے تھے درہی سینگل پہ بات کریں گے ایک بریک مجھے لیڈ لیں دیں چھوٹا سا تاجنگ فرصہ بریک لیتے ہیں اور پھر یہ کوشش کریں گے کہ کراچی میں یہ آگ اور بارود کا کھیل کون کھیلنا چاہتا تھا اتنے بڑے پر ماننے پر باری ساتھ ہے یہ دیں موسیقی موسیقی جنازم ملکم بیک افٹر تا بریک کراچی سے آج اسلیہ کے بہت بڑی کھیل برامت ہوتی ہے جو ایک مکان جو دو سال سے بند پڑا ہے وہاں اس کے ایک پانی کے ٹینک سے یہ سب نکلتی ہیں چیزیں اور ایسے ایسی خطرناک چیزیں جو کسی فوج کے پاس ہونی چاہیے جو بقاعدہ کسی ملیشیا کے پاس کسی آرنی کے پاس ہوتی ہیں وہ اسلیہ وہ چیزیں وہاں سے برامت ہوتی ہیں اور بقاعدہ پھر اس کو پریس کو بلا کے دکھائی جاتی ہیں وہ چیزیں اور پھر پانچ ٹرکوں میں وہ سارے اسلیہ منتقل ہوتا ہے اور صاحب یہ بارہ مئی دوزار ساتھ کراچی کا ایک بڑا فسوسناک دن ہے اس دن اسلیہ کا بے دھرے استعمال ہوا اور وہ کلاک کی ریلی کو منتشر کرنے کے لیے اسی میں آج کل کراچی کے میر بسیم اختر صاحب بھی مقدمات بہت رہے ہیں تو یہ کسی نئے بارہ مئی کے لیے یہ اتنا اسلیہ کراچی میں چھپایا گیا تھا اور کون چاہتا تھا یہ میرے کہ یہ بات تو بہت پرانی ہے کہ ایم کیم جب سے وجود میں آئی ہے تو اسلیہ تو شہر میں پہوت ہے فرما ہو رہا ہے اسلیہ کی ہر گھر میں ہے اور جب تک اس کو بالکل صاف نہیں کر دیا جائے گا اس طرح تک اس شہر پورا من نہیں ہو سکتا آپ سمجھتے ہیں کہ اسلیہ کی ایسی مزید کھیپیں بھی موجود ہیں کراچی میں بھی میرے خیال ہے کہ اس سے بڑے زخائر زخیرہ نہیں زخائر موجود ہیں شہر میں اچھا ایم کیم نے تردید کی ایم کیم کہتی ہے کہ میرے اسلیے سے کوئی تعلق نہیں ہے ایم کیم کے لوگ کہتے ہیں ایم کیم کے تردید تو بالکل غلط ہے آج جو کراچی سن کے کمیشنر ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور اس اسلیے کی تفصیلات جب وہ بتا رہے تھے تو یہی سوال ان کے سامنے دے رکھا گیا ان کا جواب بڑا دلچسپ تھا انہوں نے کہا جی کہ اسلیے کی اتنے بڑی کھیپ کا نائن زیرو کی بغل سے برامت ہونا یہ آپ کے سوال کا جواب ہے اس کے بعد ایم کیم جو مرضی کہتی رہے یہ ممکن نہیں ہے میں تو ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ ایم کیم کی علم کے بغیر یا ایم کی شمولیت کے بغیر اتنا بڑا اسلیہ آپ لاکے نائن زیرو کے اطراف میں گھروں میں کسی بھی گھر میں اس کے ٹینک میں چھپا لیتے ہیں اور پھر ایسا گھر جو ایک ایسی گھلی میں ہے جہاں پہ ایم کیم کی چوکی موجود تھی اور وہاں ہر وقت ایم کیم کے لوگ موجود ہوا کرتے ہیں تو اگر ان تمام چیزوں کو دیکھا جائیں تو یہ سمجھنے میں پھر دکت نہیں رہ جاتی کہ اسلیہ کا یہ زخیرہ جو تھا وہ ایم کیم کا ہی تھا اور ایم کیم نے اس کو چھپا رکھا تھا یہاں پہ اچھا ڈاک سے میرا ایک سادہ تھا سوال ہے اگر نائن زیرو میں سے اسلہ برامت ہو سکتا ہے غیر قانونی اور غیر لیسن سیافتہ اسلہ اور خطرناک اسلہ اگر نائن زیرو میں سے برامت ہو سکتا ہے تو پھر جو یہ اسلہ برامت ہوا ہے اس کا تعلق ایم کیم سے کیوں نہیں ہو سکتا اے کھلے دیکھیں دی کسی نہ کسی سے تو تعلق ہے نوزفلے کا کیا رینجر سے تعلق ہے کیا پیپل پارٹی سے تعلق ہے کیا مجھولی نون سے تعلق ہے بھئی اگر ہم کے ان سے تعلق نہیں ہے تو کس کے زیادہ تعلق بھائی صاحب اسی بات ہے جس کی لاتھی اس کی بھینس تو یہ اتنی بڑی بھینس پر آمد ہوئی ہے یہ کسی لاتھی والے کیوں سکتی اس وقت جناب آصیف حسنین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہوں نے بھی شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں اسلام علیکم جناب آصیف صاحب آصیف حسنین صاحب اسلام علیکم والیکن پرام آصیف صاحب بہت شکریہ آپ پروگرام میں شکرت فرمانے کے لیے آصیف صاحب یہ فرمائیے گا کراچی سے آج اسلے کے ایک بہت بڑی کھیب برامت ہوتی ہے نائن زیرو کے قریب ایک گھر سے یہ کون ہے جو کراچی کو برباد کرنے کے لیے اور کراچی کو راک کا ڈھیر بنانے کے لیے اتنی بڑی تیاری کر کے بیٹھا ہوا ہے دیکھیں دی یہ جو گزشتہ کئی عرصے سے کراچی میں ہونے والی جو دیشتگردی ہے اور اس کے جو اس کے جو روٹس ہیں اس میں جو عوامل شامل ہیں اب بہت سے چینیں تو ہماری لو انپوسمنٹ ایجنسیوں نے آپریشن کر کے بہت سے چیزوں کو سامنے لے آئے ہیں اور یقینی طور پر اس میں جو ایلیمنٹ پاکستان کے خلاف کراچی میں راو کے حوالے سے اور دیگر عوالے سے جو اپنے کاروائیاں کر رہے تھے یقینی طور پر یہ ان سارے نیکسس کو اگر دیکھا جائے جو کراچی میں ہیں بلوچستان میں ہے اور پھر آپ نے گزشتہ دنوں جو صورتحال کراچی میں گزشتہ دوار میں دیکھی کہ متلطہ وہاں پر جس طرح ٹارگٹ کننگ ہوتی رہی دیشتہ ہوتی رہی اور پھر مختلف لوگوں کو جن کو پکڑا انہوں نے ان تمام چیزوں کی نشاندائی بھی کی تو آج بھی جو صورتحال ہیں وہ اسی طرح کی ہے کہ ابھی ان کی جو جڑیں اتنی مضبوط تھی جو ایک عرصے سے یہ ساری کاروائیاں کر رہے تھے تو یقینی طور پر وہ ابھی مکمل طور پر ختم نہیں ہو سکی ہیں اور جیسے جیسے لوگ پکڑے جائیں گے جیسے جیسے نشاندائیوں ہوں گی ابھی جہاں تک مجھے اندازہ ہے کہ یقینی طور پر اس میں ابھی ابھی بہت سے کاروائیاں ہونی باغی ہیں اچھا آسیف سنین صاحب آسیف سنین صاحب to be very step forward یہ جو آج کھی برامد ہوئی ہے اس کے لیے ایمکی ایم کا نام لیا جا رہا ہے ایمکی ایم سے اس کا تعلق جوڑا جا رہا ہے ایڈی خواجہ صاحب نے بھی بات کی کہ اس اسلے کا نائن زیرو کے قریب سے برامد ہونا بزاتے خود ایک بہت بڑا سوالیاں نشان ہے آسیف سنین صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ ایمکی ایم کا کوئی segment کوئی sect کوئی حصہ کوئی group اس میں involved ہے یا ملووث ہو سکتا ہے دیکھیں اب یہ بات تو ڈھکی چکی بلکل بھی نہیں رہی کہ وہ تمام element جو کہ ایمکی ایم کے حوالے سے یا لندن سے جو ہے وہ operate کیے جا رہے تھے ان کے معاملات یا پھر برامداد بکی جیسے جو معاملات سے بولیجستان کے معاملات سے دیگر element سے ان سب کے جو نیکسس پہ یہ تو واضح ہو چکے ہیں کہ یہ ملک کے خلاف جو کام ہو رہا تھا جس طرح بائیس اگستو ملک کے خلاف نعرے لگائے گئے اور اداروں کے خلاف زبان استعمال کی گئی جس طریقے سے چینلز پہ حملے کرائے گئے یہ تو ساری چیزیں واضح ہیں کہ انڈیا جو مقبوضہ کشمیر میں ہونے والے تھوڑی کلیریٹی چاہوں گا آپ اس خیب کو لندن قیادت کے ساتھ جوڑ رہے ہیں دیکھیں جی میں لندن قیادت کے ساتھ نہیں جوڑا بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا جو پریس کانفرنس ہوئی ہے اس میں واضح طور پر ایڈیشنل آئی جی نے اپنے بیان میں کہا ہے اور نشاندہ ہی کی ہے کہ جو لوگ پکڑے گئے ہیں انہوں نے یہ سارے سٹیٹمنٹ دی ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ جس طرح کا اصلحہ پکڑا گیا ہے یہ تو سوائے ملک دشمنی کے ملک کے خلاف استعمال ہونے کے اداروں کے خلاف استعمال ہونے کے اور اس کے علاوہ کوئی نہیں تھا تو یہ تو بہت بڑی سازشتی ہے اور جو لوگ اس میں پکڑے گئے ہیں انہوں نے نشاندہ ہی بھی کر دی ہے جس طرح ایڈیشنل آئی جی نہیں کہا ہے تو اب اس میں تو یہ تفات تو رہی نہیں کہ اگر اس کو اس کو ڈینائی کیا جائے جس طرح لندن سے اور دیگر جگہوں سے اس کو ڈینائی کیا جا رہا ہے اور خود انہوں نے پچھلے دنوں ہی اس بات کو اگری کیا کہ ہم کناچی میں جو ہے اس سن کے معاملات میں ملک دیتا رہے ہیں سلطہ حسین نے اپنی تخاریر میں خود اس چیز کو کہا کہ جی ہم اس سارے معاملات میں ملک دیتے ہیں اور ہم اس کو کناچی میں جو ہے وہ انڈیا ہماری مدد کرے بارت ہماری مدد کرے تو اور مدد کرنے سے کیا تعلق ہے عزیز صاحب عزیز صاحب آپ بڑی اہم بات کر رہے ہیں اور تھوڑا سا مطلب یہ سمجھنے کی اس کو ضرورت ہے کہ لندن سے اگر تین چار لوگ یہ سب کچھ کر رہے تھے اس میں اگر انوال تھے اسلے کتے بڑی بڑی کھیپیں زخائر کراچی میں ڈمپ ہو رہی تھیں استعمال ہو رہی تھیں تو مطلب یہ صرف تین چار لوگ ہی تھے جو کر رہے تھے اور وہ بھی لندن میں بیٹھ کے کر رہے تھے دیکھیں جی میں تو تین چار افراد کی لندن میں بات نہیں کر رہا میں تو ان تمام ایلیمنٹس کی بات کر رہے کر رہا ہوں جو کہ لندن کے ساتھ آج بھی جڑے ہوئے ہیں آج بھی اگر پارو ستار بھائی اگر یہ کہتے ہیں کہ جی میرے پاس جو لوگ موجود ہیں وہ سارے کے سارے لوگ بلکل صاف وہ شفاف ہیں تو یہ تو آنے والا وقت بتائے گا لیکن وہ تمام لوگ جو کہ آج بھی رابطے میں وہ لوگ جو کہ آج بھی اپنے جو ہے وہ سالگیرہ کی کیک کاٹ رہے ہیں وہ لوگ جو کہ آج بھی دیواروں پہ چوکنگ کر رہے ہیں بدلہ گروپ کی تو وہ سارے ایلیمنٹس تو موجود ہیں اب وہ کس سطح پر کس کن کن جگہوں پر موجود ہیں جب تک ان تمام چیزوں کی پروپر پریچے سے نشاندہی نہیں ہوگی ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں واضح اور کلیر نہیں ہوں گی ملک بخا کا مسئلہ ہے ملک سلامتی کا مسئلہ ہی ہے کوئی کھیل نہیں ہے چلے بہت شکریہ جب آپ عاصف عسنین صاحب آپ ایم کیم سے ہمارے ساتھ موجود ایم کیم پاکستان سے آپ ہمارے ساتھ موجود تھے ہر چمسلے پر بات کر رہے تھے رکش آپ عاصف عسنین صاحب کی گفتگو انہوں نے لیکن یہ واقعہ تو کراچی میں ہوئے ہیں یہ اسنا جو ڈم کیا جا رہا تھا یہ تو کراچی میں کیا جا رہا تھا تو کراچی کے لوگ بھی اس میں انوال بھائیں پہلے طرح تو میں ایک بات کرنے والا ہوں یہاں بہت عجیب و غریب کہ الطاف عسین سے مخالفت جو ہے ایم کیم پاکستان کی وہ ان کے لیے خطرناک بنتی چلی جا رہی ہے کیونکہ الطاف عسین نے یہ کام کیا ہوئے ہیں اب اگر الطاف عسین سے پیچھے چھوڑانا چاہتے ہیں یہ یا الطاف عسین کو کسی دیوار کے ساتھ لگانا چاہتے ہیں تو الطاف عسین جو ہے پہ یہ ساری باتیں نمائن کر کے ان کو پسانا چاہتا ہے ٹھیک یہ ہے میرے آپ نکتہ نور یعنی آپ یہ نکتہ اٹھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو لیڈز ہیں اس طرح کی برامدگیوں کی وہ لندن سے فراہم کی جا رہی ہیں جو ہدایات ہیں اور جو نشان دے ہی ہیں وہ ساری کے ساری وہاں سے ہو رہی ہیں جہاں تو لندن میں اس طرح کی لیڈرز فراہم کر کے خود بھی تو نہیں بچ پائیں گے نا پھر نہیں وہ تو وہاں ہیں نا وہ تو کیسے معاملہ ہوگا یہ ان لوگوں نے تو کہہ دیا نا کہ ہم الطاف عسین سے بریوزمہ ہیں انہوں نے ایم کیوں پاکستان کہہ دیا پہلے ایم کیوں کہتے تھے اور لندن کے ساتھ یہ اپنا معاملہ جھوڑتے تھے جس طرح ہڈی اور گوشت کا معاملہ جڑا ہوا ہوتا ہے اب یہ کر رہی ہیں تو پھر ہڈی اور گوشت لگ لگ ہوگا تو خون سنکلے گا سہی آجا ڈیجی رینجرز بھی آج پہنچے اس کھیپ کا معنی کرنے کے لئے اور کراچی پولیس کے لئے انہوں نے اس کو بڑی اہم کامیابی قرار دیا کراچی پولیس کی کہ انہوں نے یہ جو کاروئی کی اور اتنا اطلاع برامت کیا ہے ایک زمانہ تھا کہ کراچی پولیس پہ الزام یہ لگتا تھا کہ اس میں کراچی پولیس میں سیاست ہے اور پریشر ہے جس ویسے کراچی پولیس رینجرز کے ساتھ پوری طرح سے معاونت نہیں کرتی آپریشن کے لئے لیکن یہ آج ڈی جی رینجرز مبارک بات اگر دے رہے ہیں کراچی پولیس کو اس اہم کاروائی پر مطلب وہ جو بیچ میں گیپ تھا پولیس اور رینجرز کے بیچ وہ سمجھتے ہیں اب ختم ہو گیا اب رینجرز اور پولیس مل کے کراچی کی بحالی کے لئے کام بہتری کے لئے اگر یہ کام پولیس نے کیا ہے تو اس کو تو پولیس کو تو اداد دینی چاہیے نہیں یہ مقامل دور پہ پولیس کی کاروائی تھی پھر تعریف کرنی چاہیے پولیس کی اور پولیس نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب اس کے سوا کوئی چارے کار نہیں اگر اب بھی وہ ایم کی ام کے ساتھ دیتی ہے تو خود بھی لگڑی جاتی ہے پولیس کی اس کاروائی کو کراچی کے جو وزیراعالہ تبدیل ہوئے اس کی تبدیلی سے تھوڑا سا جھوڑا جا سکتا ہے اس پولیس کی اہم کاروائی کو میرے خیال ہے مراد علی شاہ صاحب بڑے جذبہ رکھتے ہیں کراچی کی بہتری کا بنسبت سائن پیمل شاہ صاحب ممکن ہے یہ ممکن ہے کیونکہ میں سوچتا ہوں کہ اوپر تک سرپرستی کے بغیر یہ معاملہ نہیں ہو سکتا ہے کہ آخر اصلہ آئے گا تو کیسے آئے گا کہ کہاں کہاں سے بچ کر آئے گا کہاں کہاں سے اس کو اجازت ملے گی آنے کی یہاں ڈمپ ہوگا وہ پھر سب یہ سوالے سے تو اگر سوچا جائے تو پھر تو میرا خیال ہے کہ پولیس کے بہت سے لوگ اور پولیس کے ذرائع اس اصلے کی کھیپ سے پہلے ہی آگاہ ہوں گے کہ اتنے بڑے زخیرے کو کراچی میں لے کر آیا گیا مختلف جگہوں سے گزار کے ڈمپ کیا گیا تو پولیس میں آخر کوئی نہ کوئی اطلاع تو پہلے ہی ہوگی اس کے بارے میں ٹھیک چلے بہت شکریہ وقت اختنام کو پہنچا پروگرم کا ناظرین پروگرم آپ نے ملاحظہ کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا یہ بہرحال کراچی پولیس کی آج ایک بڑی اہم کاروائی ہے اور اس کو یقیناً ہم سراتے ہیں پولیس کو اور توقع کرتے ہیں کہ پولیس انہی خطوط پہ آگے کام کرتی رہے تو پھر یقیناً کراچی کا امن اور کراچی کی خوشحالی زیادہ دور کی بات نہیں رہ جائے گی پلحال فہیم پارانی کو اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ و ناصر